اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس سے اس آیت کا ایک حصہ ہے چھوٹا سا جس میں اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے بہت لوگ چھوٹی موٹی بات پر بھی خودکشی کر لیتے ہیں اور بعض لوگ دولت اور دنیا کے نشے میں اپنی زندگی کو ہار بیٹھتے ہیں جبکہ نام مسلمان رکھا ہوتا ہے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر بیٹھتے ہیں خودکشی حرام ہے اور اتنی حرام ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخاری شریف میں حدیث ہے ایک ہزار تین سو ترے سٹھ کہ جس نے لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا وہ دوزخ میں بھی اسی ہتھیار سے قتل ہوتا رہے گا یعنی اس کو وہاں بھی عذاب ہوگا اور قبر میں بھی اس کو سکون نہیں ملے گا آیت کا حصہ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا اور نہ قتل کرو اَنفُسَكُمْ اپنے نفس کو اپنی جان کو وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اور اپنی جان کو قتل نہ کرو تو گویا اللہ کا حکم آ گیا کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو کوئی آپ سے پوچھے کہ خودکشی حرام ہے کدھر لکھا ہوا ہے آپ اس کو بتائیں کہ سورہ نساء کی آیت نمبر انتیس میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا اَنفُسَكُمْ اور نہ قتل کرو اپنی جان کو یعنی اپنی جان کو قتل نہ کرو یعنی خودکشی نہ کرو تو اللہ کا حکم آ گیا تو یہ حرام ہو گئی اب اگر کوئی کرے گا تو پھر سزا پائے گا قبر میں بھی آخرت میں ہمیشہ کا عذاب پائے گا غور کریں کہ یہ جسم جو ہے یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کی ملکیت ہے اگر ہمارا ہوتا تو پھر ہمارا حکم اس پہ چلتا یہ اللہ کی ملکیت ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک بھیجا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ اس کے اوپر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ چلایا جائے یعنی اس کو شریعت کے مطابق چلایا جائے اور آپ غور کریں تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے لئے اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شریعت کو نافذ کر دیا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور اس جسم کی تمام حرکات کو تمام آمال کو اللہ کے حکم کے مطابق بنا دیں تو اس طرح جب ہمارے جسم کے ہر عمل ہر حرکت ہر سوچ ہر عقیدے اور ایمان کو اللہ کے حکم کے مطابق بنایا جائے گا تب ہی ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں گے کیونکہ اللہ مالک ہے اور ہم غلام ہیں اور غلام جو ہوتا ہے وہ اپنے آقا کے حکم کے بغیر نہیں چلتا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کر لی ہے کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق ہی چلنا ہے اور یہ جسم جو ہے مسلمان جب بندہ بنتا ہے مسلمان کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دے اور جھکانا ایسے ہوتا ہے جیسے چھری ہونا اس کے نیچے اپنے آپ کو رکھ دے قربان ہونے کے لیے اللہ کے حکم کے سامنے بندہ ایسے ہوتا ہے جیسے چھری کے نیچے جانور ہوتا ہے یعنی قربانی کے لیے حاضر ہوں میں اللہ کے لیے بندہ اس طرح تیار ہوتا ہے تو یہ آقا ہے ہمارا مالک ہے اللہ ہم اس کے بندے ہیں اس کے غلام ہیں تو پھر ہمیں غلامی میں ہی رہنا پڑے گا جس طرح کا حکم آقا نے یعنی اللہ نے فرمایا ہمیں اس کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی اور جسم پر اسی اللہ کا ہی حکم چلانا پڑے گا تو اس طرح سے یاد رکھ لیں کہ جان اللہ کی امانت ہے کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو ختم کرے تو یہ اللہ کو حق ہے جس کی چیز ہے اس لیے وہ جب چاہتا ہے بندے کا زندگی کا پیمانہ جب اس نے بنا دیا ہے جب وہ لبریز ہو جاتا ہے یعنی پورا بھر جاتا ہے یعنی بندے کی زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وہ اس سے جان نکال دیتا ہے بندے کو حق نہیں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس جسم پر اپنا حکم چلائے اور اس کو ختم کر دے یہ بندے کو حکم نہیں ہے اس لیے فرمایا ولا تقتلو انفسکم اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت تک اسی عذاب میں رہے گا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو مارے گا اسی طرح کے عذاب میں بندہ مبتلا رہے گا اگر کسی نے زہر کھایا تو زہر ہی کھاتا رہے گا اگر کسی نے اپنے آپ کو کسی چیز سے قتل کیا تو پھر اسی طرح قتل ہوتا رہے گا آج کل خودکشی کا جو انصر ہے وہ بہت زیادہ نمائع ہو رہا ہے خاص طور پر سوشل میڈیا موبائل فون انٹرنیٹ اور یہ چیزیں جو ہیں تباہی پھیلا رہی ہیں اور خاص طور پر یہ جو ویسٹرن فیشن اور لائف سٹائل ہے یہ تباہ کر رہا ہے اور مادرن موٹیویشن جو ہے یعنی وندے کو خیال ہو رہا ہے کہ میں یہ خودکشی کبھی کرلوں تھے اس دنیا سے آرام و سکون سے چلا جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہے خودکشی کرنے والا قبر سے ہی عذاب میں مبتلا ہوتا ہے اور قیامت کے بعد بھی عذاب میں مبتلا ہوگا تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ اور لوگوں کو بھی تلقین کرو کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو اور اپنی جان کو قتل نہ کرو خودکشی نہ کرو یہ حرام ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم مانو تاکہ ہم اللہ کا حکم مان کر اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب و کامران ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آمین موسیقی موسیقی